بیواد کے بیچ میں سوال یہ آتا ہے جس پرکار کا بیواد ہے اور کہا جا رہا ہے کہ چیپ جسٹس اپنے منمرضی بینچ بناتے ہیں جس کسی نے بھی کہا جیسے بھی کہا چیپ جسٹس کے پاس کوئی ایکسٹرا پاور نہیں ہوتی ہے چیپ جسٹس کے پاس اتنی ہی پاور ہوتی ہے جتنی باقی جسٹس کے پاس ہوتی ہے اور سپریم کورٹ میں داخلہ کرنے کے بعد سارے ججز ایکیویلنٹ ہوتے ہیں کوئی سینئر اور کوئی جونئر نہیں ہوتا سینئر موسٹ کی جو کولیجیم بنتی ہے اس کو ہٹا دیجئے وہ بھی کچھ معاملوں میں نرلے لینے کے لیے اس کولیجیم کے علاوہ نرلے کی شکتی کو لے کر سپریم کورٹ کے کسی بھی جج کے پاس کم یا زیادہ پاور نہیں ہوتی اور سپریم کورٹ کے کسی ججمنٹ پر کوئی اس پرکار سے implementation نہیں ہوتا آنے میں نے کہا ہے کہ یہ نئی بینچ نے کیا ہے پرانی بینچ نے کیا ہے بڑی بینچ نے کیا ہے چھوٹی بینچ نے کیا ہے یہ constitutional band捷 نے کیا ہے پانچ ججوں کی تین ججوں کی دو ججوں کی گیارہ جناج کی تیرہ جناج کی پندرہ جناج کی اس بات پر کوئی چرچہ نہیں ہوتی سپریم کورٹ کا ججمنٹ مطلب ججمنٹ ہوتا ہے وہ کورٹ کا ججمنٹ ہوتا ہے کسی سینئر اور جونئر جج کا ججمنٹ نہیں ہوتا چیف جسٹس کا پھر رول کیا ہے کیسی بھی عدالت میں نیچے ڈسٹک کورٹ سی جی ام کی کوٹ سے لے کر اور سپریم کوٹ کے چیپ جسٹس تک چیپ جسٹس کا رول کیا ہے کسی بھی کوٹ کے چیف کا یا ڈسٹک جج کا یا چیپ جسٹس آف اسٹیٹ کا یا چیپ جسٹس آف انڈیا کا یا سی جی ام کا رول ایڈمنسٹیٹیف پاور ایکسٹرا ہوتی ہے جوڈیشن پاور ایکسٹرا نہیں ہوتی اور اور ایڈمیسٹیٹی پاور میں اس کے پاس سب سے پہلی پاور ہوتی ہے کہ وہ بینچز کا نردھارن کرتا ہے مقادمہ جب بھی فائل ہوتا ہے تو چیپ جسٹس آف انڈیا کے نام سے ہی فائل ہوتا ہے ہم اس میں لکھتے ہیں کہ چیپ جسٹس آف انڈیا ایلانگ وید کمپینین ججز آف سپریم کورٹ چیپ جسٹس آف انڈیا کے پاس فائل جاتی ہے چیپ جسٹس آف انڈیا کا یہ ادھیکار ہوتا ہے کہ وہ بینچوں کو اس کو ٹرانسفر کریں اگر آپ نے چھوٹے کورٹس کی پریکٹس دیکھی ہوگی تو ڈسٹرک ججز کے پاس بیل لگتی ہے بیل کے بعد وہ چھوٹے کورٹس میں اپنے ادھینست یا اپنے برابر کے کورٹ میں ٹرانسفر کرتے تھا اور روز کے حساب سے ٹرانسفر کرتا ہے اور روز ڈسٹرک ججز کی کورٹ میں ہی لگتی ہے فائل ہیں نئی فائل ڈسٹرک ججز میں لگے گی ڈسٹرک ججز ٹرانسفر کرے گا یہ اس کا فنکشن ہے اور اس کے لابہ کچھ فائلیں وہ اپنے پاس روک لے گا جس کو وہ خود سل لے گا اور باقی کو وہ بھیج دے گا اب اس نے اے ڈی اے بن کو بھیجی ٹو کو بھیجی ٹری کو بھیجی ٹی کو بھیجی ٹونٹیز کو بھیجی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس نے سینئر کو بھیجی کی جونئر کو بھیجی یہ اس کا کام ہے اب کیا کوئی سینئر جج یہ ایلیگیشن لگا سکتا ہے یا اس کا عدھیکار شتر میں بنتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جس سے یہ کہے کہ میری بینچ بناو اور میرے پاس کیس بھیجو اس کیس کو میں سنوں گا یا آپ نے کس جج کو کیوں بھیج دیا جونئر ججز کو کیوں بھیج دیا what do you mean by the junior ججز سپریم کورٹ میں کیا جونئر اور سینئر ججز ہوتے ہیں ہم سپریم کورٹ میں جب سنوائی کروانے جاتے ہیں تو کیا ہم یہ سوچ کر سنوائی کرواتے ہیں کہ میں جونئر جج کے سامنے کھڑا ہوں کیا چیف جسٹس کا ججمنٹ اتنا ہی ویلو نہیں رکھتا جتنا باقی کے سب سے جونئر جج کا ججمنٹ ویلو رکھتا ہو یا چیف جسٹس کے پاس کچھ ایکسٹرا اورنری پاور ہوتی رگارڈنگ دے ججمنٹ ججمنٹ کو لے کر اس کے پاس کوئی ایکسٹرا پاور نہیں ہوتی ابھی ابھی سائرہ بانو کا ججمنٹ ہم نے دیکھا سائرہ بانو کے ججمنٹ میں چیف جسٹس اس سمیں کے جسٹس کے ہر منورٹی میں چلے گئے اور تین ججس کا ججمنٹ میجورٹی میں چلا گیا اس لیے وہ ججمنٹ چیف جسٹس منورٹی میں تھے چیف جسٹس کا ججمنٹ نہیں مانا گیا تین ججوں کا ججمنٹ مانا گیا اور سپریم کورٹ کی اپنی رولنگ ہے سپریم کورٹ کی اپنی رولنگ ہے تین شیشن versus union of india میں جس میں کہا گیا تھا کہ تین شیشن اس سمیں کے چیف الیکشن کمیشن ہونے کے ناتے صرف administrative power extra رکھتے ہیں جبکہ decision majority کے بیس پر ہوتا ہے Chief Election Commission کو کوئی extraordinary power نہیں ہوتی یہ اور نہیں لیو سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے اس لیے کیا کوئی جج سینئر موسٹ بھی جج ہو کیا وہ allegation لگا سکتا ہے کہ Chief Justice کس کو یہ فائل بھیجنا چاہتے ہیں اور کیوں بھیجتے ہیں اور میرے پاس کیوں نہیں بھیجتے یا ان کے پاس کیوں نہیں بھیجتے یا ادھر کیوں نہیں بھیجتے یا ادھر کیوں نہیں بھیجتے Chief Justice کا یہ ویشیشہ دکار ہے اسی بات کے لیے Chief Justice ہے تو اگر Chief Justice ایسا کوئی judgment کرتا ہے ایسا کوئی فائل کو transfer کرتا ہے تو اس پر کسی بھی پرکار کا کوئی پرشن نہیں لگایا جا سکتا یہ اس کی administrative exclusive power منمانی power ہے جس کو ہم کہتے ہیں discretionary power اسی power کے لیے Chief Justice ہوتا ہے اور Chief Justice کچھ extra نہیں ہوتا اسی power کے لیے Chief Justice اس کے پاس یہی power extra ہوتی ہے کہ administration دیکھتا ہے وہ کوٹ کا اور نیچے سے لے کر اوپر تک کے Chief Justice کا یا District Judge کا یا CGM کا یہی رول ہے یا CMM کا یہی رول ہے اب اگر bench بنانا Supreme Court کے Chief Justice کا عدکار ہے تو کیا کوئی چھوٹی کوئی اس کے نیچے کا judge کوئی bench بنا سکتا ہے کیا اگر نہیں بنا سکتا تو پانچ ججوں کی bench کیسے justice جو جنہوں نے allegation لگایا انہوں نے پانچ ججوں کی bench کیسے constitute کر دی بینہ Chief Justice کے سلاح کے اور اگر انہوں نے یہ پانچ ججوں کی bench constitute کر دی کسی معاملے میں تو Chief Justice کی exclusive ride کے ہونے کے ناتے اس جو گٹھن ہے وہ گٹھن ماننے نہیں ہوگا as per the Supreme Court rules تو پھر Chief Justice کیا کر سکتا ہے کہ ایسی bench جو بنائی گئی نیچے کسی دوسرے کمپینین ججز کے دوارہ اس bench کو dismiss کرے اور نئی bench کا گٹھن کرے کیوں کیونکہ اگر ایسا مان لیا گیا تو بھوشن میں Chief Justice کا رول ہی ختم ہو جائے گا اور سارے ججز پانچ ججوں کی bench سارے ججوں کی bench بنانے لگیں گے اور بنا کر کہہ دیں گے کہ صاحب ہم نے bench بنا دی اگر کسی second judge نے third judge نے fourth senior most judge نے کوئی bench بنا دی تو کیا اس کو bench بنانے کا دیکار ہے bench بنانے کا دیکار exclusively Chief Justice کا ہے اس لیے اگر انہوں نے bench بنائی جس معاملے میں وہ bench کو Chief Justice نے dismiss کر دیا اور انہوں نے کہا کہ bench بنانے کا دیکار cable اور cable Chief Justice کا دیکار ہے اس لیے اگر کسی judge نے bench بنا دی ہے تو وہ bench ماننے نہیں ہوگی ایسی situation میں Supreme Court کے Chief Justice نے کا decision لیا تو بالکل correct decision تھا کون سا معاملہ اہدھہ کا معاملہ کون سنے گا اور 35A کون سنے گا ٹپل طلاق کون سنے گا یہ bench بنانے کا دیکار صرف اور صرف Chief Justice کا ہے اس لیے دیش کا کوئی بھی وقتی کوئی advocate کوئی judge کوئی sitting judge کوئی state کا Chief Justice کوئی executive power کا missionary کا head یا راست پتی بھی ایسا ادھیکار نہیں رکھتا کہ وہ یہ کہے کہ کس کی bench بنائی جائے اور کس کی bench نہیں بنائی جائے اگر ایسا ہونے لگا کہ کس کی bench بنائی جائے تو تو پھر یہ جھگڑے بڑھتے ہی چلے جائیں گے یہ کبھی never ending جھگڑے ہوں گے اس لیے اچھا یہی ہے کہ Chief Justice سے باہر یہ رہتی Chief Justice ہی کریں اور اگر کسی judges کو problem ہے then they can file the case ایسا تو نہیں ہے کہ sitting judge case file نہیں کر سکتا court میں sitting judge can also file the case in the court کہ ہم اس بات سے اسانتوست ہیں supreme court کے administrative powers کا misuse ہو رہا ہے اس لیے اس misuse کو کس پرکار رکھا جا سکتا اس کو کوئی قانونی پہلو بتائیں اور قانونی پہلو بتانے کے پشت اس پر سنوائی کروائیں being an advocate اس میں کھڑے ہو نہیں being an advocate تو ایک advocate کھڑا کریے ایک bench court کو request کریے گی وہ bench بنایا اور اس پرکار اس معاملے کی administrative action کی سنوائی بھی کری جانی چاہیے ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے ہم کو یاد ہوگا روپا شکھورا کے معاملے میں administrative judgment administrative decisions اور judicial decisions میں فرق بتایا تھا انہوں نے supreme court نے خود اور کہا تھا administrative decisions جو ہوتے ہیں کسی بھی court کے وہ challengeable ہوتے ہیں اور ان کے خلاف rate issue کی جا سکتی ہے تو کیا administrative اگر کوئی action آپ کو لگتا ہے کہ court کا غلط ہے تو اس کے خلاف مگدمہ جا سکتا ہے مگدمہ جانے کے بعد administrative action کے خلاف rate issue ہو سکتی ہے اگر جسٹس کینن کے خلاف rate issue ہو سکتی ہے اگر جسٹس کینن کے خلاف judgment ہو سکتا ہے تو supreme court کے کسی judge کے خلاف judgment کیوں نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے اس لئے solution کیا تھا solution یہ تھا کہ کسی بھی اس court میں ایک مگدمہ فائل ہوتا through advocate ہوتا کیونکہ high court کے judges بھی اگر اسانتوست ہوتے ہیں ان کے transfer posting میں کوئی problem ہوتی تو supreme court میں باقاعدہ case file کرتے ہیں اور supreme court میں case file ہونے کے بعد ایک bench decide کرتی ہے کہ باقی میں transfer posting میں کوئی گڑھ بڑھ ہے administrative decision صحیح ہے یا غلط ہے یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی dispute آپ کو لگتا ہے کہ ایسے solve نہیں ہوگا تو supreme court کی اپنی bar association ہے bar bench کا بہت کڑا relation ہوتا ہے then the judges can approach to the bar association of the supreme court bar association of the supreme court can file the case on behalf of the judges پہلے بھی file کرتے آئے ہیں judges NJSE case میں advocate on record association نے case file کیا judges transfer case میں advocate on record association نے case file کیا بہت سارے cases میں جا gujarat کے ایک جس صاحب cgm cmm کی پکڑنے کی اور ان کی پیٹنے کی استیتی آئی تھی تو ایسی situation میں ڈلی judicial services association نے case file کیا تھا supreme court bar association case file کرتی ہے اگر ان کو صحیح سمجھ میں آتا ہے لیکن the solution is not to go to the media if you the authenticated person and the legal fraternity have no solution regarding any administrative decision then what the general public can do it means whatever the judges are saying this are incompetent for the court وہ court کے supreme court rules نہیں پڑھ رہے ہیں کیا وہ constitution of india نہیں پڑھ رہے ہیں کیا they are the senior most judges of the supreme court that is why they can and they having so many remedies whatever the another person have as a citizen of india اس لئے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہوا یہ تو جلدباجی میں ہوا یا کسی political scenario بھی اس میں ہو سکتا ہے کہ پیچھے کوئی political game ہو اور جلدباجی میں ایسا کیا گیا ہو but it is not a professional ethics of the judges